فلسطین کی جنگ میں اسرائیل کی ناکامی اسرائیل کی جانب سے سرزمین مقدس فلسطین پر مسلط کرتا جنگ میں غاسب اسرائیلی حکومت تمام تر مظالم اور ستم ڈھانے کے بعد بھی فلسطینی مسلمانوں سے جنگ جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئی فلسطین میں اسرائیل کے ہاتھوں وقفے وقفے بعد خونی لہر دوڑائی جاتی ہے کہ شاید اب فلسطینی عوام اس سے خوفزدہ ہو جائیں لیکن فلسطینیوں کی استقامت ان کے ہر ظلم کو تہہ خاک ڈال دیتی ہے جس کا اقرار اب اسرائیلی غاسب سہیونی خود کر رہے ہیں فلسطین کے عبرانی زبان میں نشریات پیش کرنے والے ٹیلی ویجن چینل ون پر لیے گئے رائے آمہ کے ایک جائزے میں 63 فیصد رائے دہندگان نے وزیر آزم نیتن یاہو کو غزہ کی پٹی میں سن 2014 کی جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے اسرائیلی جنگ میں ناکامی کے متعلق رائے آمہ کا یہ جائزہ حال ہی میں سٹیٹ کنٹرولر کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں لیا گیا جس میں حکومت، فوج اور انٹیلیجنس اداروں کو غزہ جنگ میں ناکامی فوجیوں کی حلاکتوں اور غلط منصوبہ بندی کا الزام آئیت کیا گیا ہے ٹی وی ون پر کیے گئے سروے میں 63 فیصد شرکاں نے غزہ جنگ میں ناکامی کی براہرات ذمہ داری نیتن یاہو پر آئیت کی جبکہ 14 فیصد رائے دہندگان نے فوج کو جنگ میں ناکامی کا ذمہ دار قرار دیا ہے سروے جائزے میں شرکاں سے سوال پوچھا گیا کہ آیا اسرائیل اس وقت کسی نئی جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے تو اس کے جباب میں 45 فیصد شرکاں کا کہنا تھا کہ اسرائیل سیاسی اور عسکری سطحوں پر اس وقت کسی بھی نئی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا جبکہ 32 فیصد کا خیال ہے کہ اسرائیل جنوبی سراد کی طرف سے خطرے کی صورت میں جنگ لڑنے کے لیے تیار رہے دوسری جانب اسرائیلی فورسز تحال فلسطینیوں پر پر تشدد کا روائیاں کر رہی ہے انہیں بیجا حراسان کرنا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیلوں میں ڈالنا اسرائیل کے پسندیدہ مشغلے کے ساتھ ساتھ ذہن شکست کے بھی علامت ہے کہ مضاہمت کرنے والے مجاہد نوجوانوں سے خوف کھا کر معصوم بچوں پر حملہ کیا جاتا ہے اور انہیں گرفتار کیا جاتا ہے حال ہی میں اسرائیلی فوج کی جانب سے بچوں پر تشدد اور گھروں کا تقدس پامال کرنے پر اسے سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اسرائیلی فوج اور فلسطینیوں کے درمیان کشیدگی اس وقت پیدا ہوئی جب قابض فوج نے گھر گھر تلاشی کا سلسلہ شروع کیا اور تلاشی کی آڑ میں گھروں میں چھاپے مار کر خواتین اور بچوں کو حراسان کیا گیا جس پر فلسطینی شہری احتجاج کرتے ہوئے سلکوں پر نکل آئے اور غاصف فوجوں کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے ان پر سنگ باری کی جس سے ایک فوجی زخمی ہوا اور اس کے جواب میں غاصف فوج نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ان پر بدترین لاتھی چارج اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی مسلمان دھم گھٹنے سے زخمی ہوئے